ناظرین میرا نام سشان رزا ہے اور آپ سشان رزا اوفیشل دیکھ رہے ہیں ناظرین دنیا بر میں پاکستان کا یہ تاریخی اور ثقافتی کھیل ہے نیزہ بازی گھوڑ سوار جو ہے وہ رخ کرتے ہیں میدان میں اور یہاں پر جو ہے وہ جوہ مردی اور دلیری کے ساتھ جو ہے وہ نیزہ یعنی گھوڑ پر سوار ہو کر جو ہے وہ نشانہ لگا جاتا ہے دلیے میں اور اس طرح یہ آپ نہیں سکتے کہ نشانہ لگایا جا رہا ہے اور اس طرح سے جو ہے وہ نشانہ لگا کر جو ہے وہ یہاں پر کلے کو اکھاڑا جاتا ہے اور جو جتنے والا گھوڑ سوار ہوتا ہے اسے نام دیا جاتا ہے اسی طرح جو ہے وہ آج جھنگ میں جو ہے وہ گھوڑ سوار یہاں پر بڑی تعداد میں ملک بھر سے جو ہے وہ رکھ کر رہے ہیں یہاں پر جو ہے وہ نیزہ بازی کے مقابلے ہو رہے ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ یہ مقابلہ جو ہے وہ پپلی والا ہے جہاں پر جو ہے یہ مقابلہ منقت ہوا ہے اور یہاں اگر ہم بات کریں جھنگ کی تو جھنگ وہ شہر ہے پاکستان کا جہاں پر سال بھر جو ہے وہ نیزہ بازی کے مقابلے جو ہیں وہ یہاں پر مرکت ہوتے ہیں بڑی تداد میں یہاں پر جو ہے وہ جو کھلاری ہیں وہ رکھ کرتے ہیں گھوڑ سوار جو ہیں اس کی جو نیزہ بازی کی جو تاریخ ہے وہ بہت قدیم ہے اور یہ تاریخ جو ہے وہ جو اگر ہم بات کریں تو سکندر آزم سے جو ہے اس کہتے ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ شروع ہوتی ہے اور گھوڑ سواری اور گھوڑ سواری کے ساتھ نیزہ بازی دیکھنے کے لیے بڑی تعداد جو ہے وہ شائقین کی رکھ کر رہی ہے اور یہاں پر جو ہے وہ نیزہ بازی کے جو مقابلے سجے ہیں یہاں پر لوگ آ رہے ہیں اور نیزہ بازی جو ہے وہ اس کے مقابلوں کو دیکھ رہے ہیں یہاں پر آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ وہ میدان ہے جس میں بڑی جوان مردی کے ساتھ یہ مقابلہ یہ کوئی عام مقابلہ نہیں ہے اور یہاں آپ دیکھیں یہاں پر لوگ گروپ کر یہاں پر لوگ کھلاڑی آئیں اور انہوں نے جوان مردی کے ساتھ دلیری کے ساتھ چو ہے وہ کلے کو چو ہے وہ اکھاڑا ہے تو یہ اس کو اگر ہم بات کریں تو یہ ہمارا تاریخی اور ثقافتی کھیل ہے اور اسے دیکھنے کے لیے بڑی تعداد چو ہے وہ لوگوں کی چو ہے وہ عمد آتی ہے اور آج بھی ایسا ہی کچھ میدان میں ہو رہا ہے یہاں پر بڑی تعداد میں لوگ آئیں اور جتنے والے جو ٹیمیں ان میں انعامات دیا جائیں گے اور ان کے حوصلہ حسائی کی جاتی ہے انعامات کی صورت میں تو یہ جو کھیل ہے آج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں نیزہ بازی کا کھیل ہے یہ بہت زیادہ مقبول ہے اور جھنگ کی ثقافت کا حصہ ہے اور لوگ بڑی تعداد میں یہاں پر آ رہے ہیں اور یہاں پر آ کر جو ہے وہ اس نیزہ بازی کے کھیل کو دیکھ کر جو ہے وہ خوب جو ہے وہ اچوائے کر رہے ہیں اور کیونکہ سردی کا جب موسم ہوتا ہے سردی کے موسم میں جو ہے وہ اگر ہم بات کریں تو بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ یہ کھیل کو دیکھنا پسند کرتے ہیں اور ہر سال جب سردی کے موسم کا آغاز ہوتا ہے تو یہ مقابلے جو ہے وہ سجھ جاتے ہیں اور آج بھی ایسا ہی مقابلہ جو ہے سجھ جا ہے اور یہاں پر آ کر جو ہمت اور دلیری اور اپنی جو مہارت ہے اس کا مظاہرہ جو ہے وہ یہاں پر آ کر جو ہے وہ کھلاری کر رہے ہیں